سپارٹن ٹی وی کے معزز دوستو میں ہوں زشان مصطفیٰ اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرینِ گرامی قرآن مجید میں چار مختلف مقامات پر خنزیر کا گوش کھانے سے منع فرمایا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی احادیث میں خنزیر کے حرام ہونے سے متلک امت کی رہنمائی فرمائی ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمان صدیوں سے اس ناباک جانور سے نفرت کرتے چلے آ رہے ہیں خنزیر کا گوش صرف اسلامی شریعت میں حرام نہیں ہے بلکہ دنیا میں آنے والے تمام پیغمبر دے اس جانور کا گوش کھانے سے منع فرمایا تھا اور اسی طرح تورات اور انجیل میں بھی جگہ جگہ خنزیر کا گوش حرام قرار دیا گیا ہے اور اس کے گوش کو ناپاک قرار دیا گیا ہے لیکن ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ بائبل کے منع کرنے کے باوجود بھی یہودی اور عیسائی خنزیر کی گوش کو بے انتہا پسند کرتے ہیں اگر سائنسی نکتے سے بھی دیکھا جائے تو خنزیر کا گوش کم سے کم ستر بیماریوں کا باعث بنتا ہے خنزیر کے گوش کو کھانے والے انسان کی پیٹھ میں کئی طرح کی کیڑے پیدا ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ خنزیر کے گوش میں بہت زیادہ مقدار میں چربی ہوتی ہے یہ چربی خون کی نالیوں میں جم کر دل کے دورے کا سبب بنتی ہے اسی طرح دنیا میں خنزیر کے گوش کو کھانے والے لوگ زیادہ تر ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہوتے ہیں دوستو خنزیر روح زمین کا غلیز ترین جانور ہے یہ جانور گوپر اور گندگی پر پھیلتا پھولتا ہے اسی طرح خنزیر تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بے شرم جانور ہے یہ وہ واحے جانور ہیں جو دیگر خنزیروں کو ترغیب دیتا ہے کہ اس کی ساتھی مادہ کے ساتھ ملاف کیا جائے لہٰذا اسی طرح خنزیر ہمجنس پرستی میں بھی تمام جانوروں سے آگے پایا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ خنزیر کا گوش کھاتے ہیں ان میں بے حیائی اور زنا کا کام اروج پر ہوتا ہے دوستو مغرب ممالک کی مثال آپ لوگوں کے سامنے ہیں ناظرین گرامی سروع زمین پر ایسی قوم بھی موجود ہے جس نے خنزیر کو اپنے معبود کا درجہ دے رکھا ہے جی ہاں دوستو ہمارے پڑوسی ملک بارت میں خنزیر کو صرف عزت نہیں بلکہ اس خنزیر کے مندر بھی بنائے گئے ہیں اور بارت کی کچھ جگہوں پر خنزیر کی مورتیاں بنا کر اس کی عبادت کی جاتی ہے ہندووں کے مطابق بھگوان وشنو کے دس اوتار میں سے اسے ایک تسلیم کیا جاتا ہے لہٰذا ہندو بھائی اس بھگوان کو وراہا کا نام دیتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں قدیم ہندو مایتھولوجی کے مطابق بھگوان وشنو کے اوتار وراہا کی داستان کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ زمانہ قدیم میں ہندوستان کی سرزمین پر ایک راکشس پیدا ہوا تھا جس کا نام ہرنیاکش تھا ہرنیاکش نے اپنے طاقت اور قوت کے بلبوتے پر تمام روح زمین کو پانی میں ڈبو دیا تھا اور زمین پر کوئی بھی ایسی جگہ موجود نہیں تھی جہاں خوشکی موجود ہو تب ہندووں کے سب سے بڑے بھگوان وشنو نے ایک جنگلی خنزیر کے اوتار میں جنم لیا اور تمام روح زمین کو اپنے سنگوں پر اٹھا کر پانی سے باہر نکال لے آئے زمین کو پانی سے باہر نکالنے کے بعد بھگوان وشنو کے اوتار وراہا نے ہرنیاکش کا سر دھڑ سے علائدہ کر دیا اور زمین پر امن و امان قائم کر دیا تھا تب ہی سے ہندو مذہب میں خنزیر کو بھگوان وراہا کے اوتار کے طور پر پوجہ جاتا ہے دوستو ہندوستان میں ان کے نام سے مندر بھی قائم ہیں جہاں خنزیر کی مورتیاں نصب کر کے اس کی عبادت کی جاتی ہے دوستو ہندوستان کے بعض مقامات پر وراہا نامی اس خنزیر دیوتا کے مندر پر کیے جانے والے کچھ انوکھی اور شرمناک طریقے بھی درزیل ہیں جیسے کہ یہاں عورتیں وراہا دیوتا کی مندر سے ملنے والی پرسات کو بنا ہاتھ لگائے کھاتی ہیں یعنی یہاں اس طرح کھانے سے مراد جس طرح خنزیر اپنا کھانا کھاتا ہے ان کا ماننا ہے کہ اس طرح کرنے سے خنزیر وراہا دیوتا ان کی تمام تکلیفیں دور کر دیتا ہے اور ان کی پریشانی اپنے سپرد لے لیتا ہے لہذا ہندوستان میں خنزیر دیوتا کی شکل وصورت رکھنے والے دیوتا کے ساتھ میں خنزیر کی شکل کی ایک دیوی بھی پائی جاتی ہے جسے وراہی کہا جاتا ہے اس دیوی کے مندر ہندوستان کے مختلف مقامات پر موجود ہیں لہذا یہ باتیں مسلمانوں کے لیے اور دیگر مذاہب کے لیے بڑی حیرت انگیز ہوں گی مگر ہندوستان میں ایسا کرنا کوئی عجیب بات تسلیم نہیں کی جاتی کیونکہ ہندوستان میں سام، چوہوں، ہاتھی اور بھی دیگر جانوروں کی عبادت کی جاتی ہے لہذا دوستو یہ ویڈیو کسی کے مذہب کو نیچہ دکھانے کے لیے نہیں بنائی گئی بلکہ اس کا ایک اہم مقصد صرف ایک جانور کو لے کر دو عقیدوں اور مذہب کے مابین فرق بیان کرنا تھا اور معلومات میں اضافہ کرنا تھا دوستو اگر ہماری کسی بات سے ہندووں کی دل ازاری ہوئی ہو ہم ماذرت خما ہیں البتہ ہم مسلمان ہیں ہم اپنے مذہب اسلام کی معلومات فراہم کرتے رہیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ راہ راست پر لوگوں کو دعوت دی جائے اسی طرح ہم قرآن کے دیئے گئے احکامات کو آگے پھیلاتے رہیں گے تاکہ سچائی واضح ہو سکے اور شرکی عقیدے کا بھی خاتمہ کیا جا سکے جزاک اللہ خیر لہٰذا دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا کیونکہ آپ کے لائک اور سبسکرائب کرنے سے ہماری حوصلہ وضائق ہوتی ہے اللہ نکبان